اب تو میں خود اس درد سے واقف ہونا چاہتا ہوں انسپیکٹر جاننا چاہتا ہوں کیا واقعی دنیا میں ایسا کوئی درد ہے جسے پا کر میں اپنی ٹینہ کو بھول جاؤں سارا زور آزمالے انسپیکٹر کوئی قصر مت چھوڑنا آج یہ میری محبت کا امتحان ہے کیسے جڑی ہے سولچر ٹو ونگ کمانڈر ابھی نندن بردمان کے ساتھ کیا پاکستان کی کرتوتوں کا پردہ فاش کرے گی فلم کیا ایک سولچر میں ایموشنز نہیں ہوتے ہمیشہ اپنے جذباتوں کو چھپانے والے فوجیوں میں بھی دیابھاونا ہوتی ہے یہ آپ کو اسی بات سے پتا چل جائے گا کہ جب 1971 کے یود کی سماپتی کے ایک دن بعد پشمی سیما کے پاس جرپال گاؤں میں ایک پاکستانی ادھکاری کا شو ملا تو کٹھور موٹس نے اس کی باہوں کو فیلا کر اسی ستی میں روک دیا تھا جیسے اس نے اپنی سٹین گن کو پکڑ رکھا تھا یہ سپش تھا کہ جب تک وہ مرا تب بھی وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا یہ ایک ایسا شرد تھا جس نے بھارتی سینہ کے کمانڈنگ آفیسر کو سوچ میں ڈال دیا جس کی بٹالین نے کئی دنوں تک چلی لڑائی میں پاکستانی سینک کمانڈنگ آفیسر لیفٹنین کرنل محمد اکرم راجہ کے روپ میں پہچانے جانے والے ان کی یونٹ کو ہرایا تھا یہ ایک ایسا شرد تھا جب بھارتی ادھکاری تتکالین لیفٹنین کرنل وید پرکاش ایری نے فیصلہ لیا کہ اس مرد پاکستانی جوان کی موت فضول نہیں جائے گی اس لیے جب 18 دسمبر 1971 کو راجہ کا شف پاکستان لوٹ آیا گیا تو ایری نے اس کے تابوت کے اندر ایک نوٹ بھیجا ایک سینک کو شدھانجلی شیشک والے اس نوٹ میں بتایا گیا کہ کیسے راجہ ایک اصلی سینک کی موت مرا تھا ہماری سلام اس کے لیے کرنل نے لکھا اس نوٹ نے سینک کے دیش میں پھر سے دھوم مچا دی بات کے دنوں میں راجہ کو پاکستان کے دوسری سربوچ سین نے سممان حلال جرات سے سممانت بھی کیا گیا تین دشک سے ادھیک سمیہ کے بعد مارے گئے ادھکاری کے بیٹے کی اور سے ایک unexpected گفٹ ایری کے پاس آیا وہ گفٹ کیا تھا یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن اگر آپ کو پتا ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اسی کہانی پر ادھارت چل ہی ڈائریکٹر دوو ابباس مستان اپنی ایک پیٹریوارٹک فلم سوڈر ٹو بنانے جا رہے ہیں راجہ اور ایری کی کہانی جو آگے چل کر لیفٹینٹ جنرل بنے یود کے وناش سے اُبھر کر سینکوں کے سمبان کے لیے ایک تیسٹامنٹ کے روپ میں ملٹری ششتہ چار ہے اس ورش میں جو 1971 کے بانگلہ دیش مکتی سنگرام کی سوڑن جینتی ہے خبروں میں آپ کو تو یہ ایسے آفیزز کی کہانی سننے کو ملتی جن کے بیچ کبھی ملاقات نہیں ہوئی لیکن وہ ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ ضرور بن گئے اسی کے ساتھ سن سولڈر ٹو کی مول کہانی ونگ کمانڈر ابینندن وردمان کی بہادری کے قصوں سے بھی بونی جائے گی ابینندن نے قریب 187 دن کے بعد پھر اسی مک ٹوینٹی ون سے آسمان اران میں بھڑی جس سے انہوں نے پاکستان کے ای ای ایف سکسٹین کو تباہ کیا تھا ابینندن کے ساتھ ایئر آف فورس چیف بھی تھے لیکن یہ ہے کہ 12 کوٹ ایس ٹرائی کے بعد ابینندن نے بھارتی سیما میں گھسے پاک ویمان کو مار گرایا تھا اور ان کا ویمان درگھاٹنا گرست ہو کر پاک سیما میں گر گیا تھا ویمان کریش ہونے کے قرن ابینندن پاکستانیوں کے ہاتھ لگ گئے بعد میں پاکستان نے بھارت کی کاروائی کے ڈر سے ابینندن کو سرکشت واپس کر دیا اس سمیں ابینندن کافی سرکھیوں میں رہے تھے پچھلے مہینے آئی ایف بینگلورو کے انسٹیٹیوٹ آف ایر سپیس میڈیسن نے ابینندن بردمان کو دوبارہ اران بھڑنے کی منظوری دے دی تھی اور اب جلدی بردمان کی اوپر فلم بنانے کی ہول لگ گئی ہے اس فلم کے لیے بھارتی وائیو سینہ نے بولے وڈبینیتا ویویک اوبروئی کو منظوری بھی دے دی ہے وائی اب باس مستان بھی اس فلم پر ایک سکرپ تیار کر رہے ہیں لیکن اب باس کی فلم میں ایک فکشنل پلوٹ ہوگا جو ابینندن کی بائیوپک نہیں ہوگی ویویک اوبروئی وینکم مانجرہ بینندن ورمد کی پوری کہانی کو پردے پر لانا چاہتے ہیں کی کیسے وہ پاکستان میں گھوسے اور پھر بھارت سرکاروں نے واپس لے کر آئے بالا کوٹ اے سٹرائک پر آدھارت اس فلم کی شوٹنگ جلد شروع ہوگی اس سے پہلے اس کی کاسٹ فانل کی جائے گی حالانکہ فلم میں ابینندن کا کردار کون نبھائے گا یہ ابھی صاف نہیں ہے اس فلم کے بارے خود ویویک اوبروئی نے جانکاری دی ہے تین باشا ہندی تملا اور تیلگو میں بننے والی یہ فلم میں سال کے انتک ریلیز ہو سکتی ہے جانکاری کے نصار اس فلم کو بہت تیزی سے فلم آیا جائے گا تاکہ اے سٹرائک کے ایک سال پورے ہونے سے پہلے اسے ریلیز کیا جا سکے اگر بات کریں سولجر ٹو کی تو فلم میں ابینندن کے فکشن پلوچ کے علاوہ پاکستان میں بندی رہے کل بھوشن جادف کے بارے میں بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے بھارتی نو سینہ کے سیوانیورت ادھکاری پچاس فرشی جادف کو اپریل دوزار سترہ میں پاکستان کے سینی عدالت نے جاسوسی اور آتنکوات کا دوشی ٹھہراتے ہوئے موت کی سزا سنائی تھی اس کے بعد بھارت نے انتراشر عدالت کا رکھ کیا تھا اور پاکستان دوارہ ڈپلوماتک ایکسس نہیں دیے جانے اور موت کی سزا کو چنوٹی دی تھی جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی آخری ویڈیو میں بتایا تھا فلم کے مکہ کردار کے لیے رنڈیر سنگھ وکی کوشل اور اکشہ کمار کا نام سامنے آ رہا ہے اس سال مشن مجنو میں بھی ریلیز ہونے والی ہے اور اس کے علاوہ شارک خان بھی آپریشن خکری جیسی پیٹریوٹک فلم کا حصہ بننے جا رہے ہیں ایسے میں مقابلہ ٹککر کا ہونے والا ہے بھائی کیا سوڈر ٹو کی کہانی میں اب باس مستان دے سکتے ہیں 1998 کی فلم سوڈر کا ریفرنس کیا باوی دیول پریتی سے شادی کر کے ایک ہائی رانک آرمی آفیسر کے روپ میں نظر آ سکتے ہیں ہمیں اپنی رائے کامن سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھی ساتھ ہمارے یوٹیوب چانل مولیگراد سٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا نام